لمبے وقت سے درشت فلم ٹائگر تھی کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں سلمان اور کیٹرینہ سٹارٹر اس فلم کا پہلا پارٹ ایک تھا ٹائگر سال 2012 میں ریلیس ہوا تھا فلم کے پانچ سال بعد 2017 میں ٹائگر زندہ ہے ریلیس ہوئی تھی دونوں ہی فلم میں ہٹ ثابت ہوئی تھی اور اب فلم کا تیسٹھا پارٹ تھماکے والا ہے ایک بار پھر فلم میں سلمان اور کیٹرینہ کی جوڑی ساتھ نظر آنے والی ہے جس کو لے کر فینس کافی ایکسائیٹڈ ہے حالانکہ اس کے ساتھ ہی فینس کے لیے ایک بری خبر بھی سامنے آ رہی ہے جسے سن کر آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے تازہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلمان خان اور کیٹرینہ کی ایک ساتھ ٹائگر تھری ساتھ فلم ہوگی اس کے بعد دونوں کبھی ساتھ کام نہیں کریں گے آپ کوئی جان کر اور حیرانی ہوگی کہ اس کے پیچھے وجہ کوئی اور نہیں بلکی ان کے پتی وکی کوشک ہے ان کے پتی وکی کوشل نہیں چاہتے کہ کیٹرینہ سلمان ایک ساتھ کام کرے جس کے چلتے ایکٹریس نے یہ فیصلہ لیا ہے امیر صدو نے اپنے ٹوٹر کے مادیم سے اس بات کی جانکاری دی ہے کیٹرینہ کیف اب سلمان خان کے ساتھ کوئی فلم نہیں کرے گی کیونکہ وکی کوشل اپنی پتنی کو چتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھائی جان کے ساتھ کوئی فلم نہیں کریں گی وہیں اس ٹوٹ کو پڑھنے کے بعد فینس کو جھٹکا لگ گیا ہے بتا دے کہ کورونا مہماری کے قارن سلمان خان کی ٹائگر تھری فلم کی شوٹنگ روگ دی گئی تھی لیکن جیسے ہی کورونا کے ماملوں میں تیزی سے گراؤٹ آئی تب سلمان خان کی شوٹنگ شروع ہو گئی ٹائگر تھری کو منی شنما نے ڈیریکٹ کیا ہے اور آدیتے چھوپٹا نے پروڈیوز سلمان خان کے ساتھ اس بار بھی کیٹرینہ کیف کی جوڑی بنی ہے مئی فلم میں عمران حاشمی اور نظر آئیں گے فلم 21 اپریل کو سینما گھروں میں دستک دی کی